نمشکار درشکون جائے سری کرشنا سواگت ہے آپ کا ہماری چینل وی ای آر ایشٹرولوجی میں درشکون نیائی کے دیوتا شنیدیو وکری سے مارگی ہونے والے ہیں اور اس کا میس راسی والوں پر کیا پرباو پڑے گا اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے دیکھئے درشکون شنیدیو جب مارگی ہوں گے تو اس کے بہت بڑے اس طرح پر پرینام ملنے والے ہیں جس کی ہم وستار سے اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے آپ یہ ویڈیو پورا وشیے دیکھئے میں اس راسی والوں کے لیے جانگری جرور لاب پرد صدق ہوگی دیکھئے شنی کا جو مارگی کال ہے وہ شروع ہوگا 4 نومبر 2023 دوپیر 12 بچ کر 35 منٹ سے وہ کمب راسی یعنی اپنی ہی مول ترکون راسی میں مارگی ہونے والے ہیں اور 30 جون 2024 تک یہاں مارگی رہیں گے یعنی دیکھا جائے تو شنی کا مارگی کال قریب 8 مہینے کا رہنے والا ہے درشکوں ابھی آپ کی راسی سے شنی دیو اکادش بھاو میں چل رہے ہیں آپ کے لیے دشمیش بنتے ہیں یعنی آپ کی کرمستان کے مالک اور آئے بھاو کے مالک آئیش بنتے ہیں شنی دیو آپ کے لیے بہت ہی مہتوپون گرہ ہوتے ہیں شنی دیو کیونکہ آپ کے لیے جو کاری چھتر ہوتا ہے وہ بھی شنی دیو کے انڈر میں آتا ہے اور آپ کی آمدنی بھی شنی ہی کنٹرول کرتے ہیں جب شنی جیسے گرہ مارگی ہوں گے تو اس کا کیا پرینام دیکھنے کو ملے گا دیکھئے پچھلے سمیہ سے شنی دیو وکری چل رہے تھے اور وکری گرہ اچھے ریزلٹ تو دیتے ہیں پرانتو آپ کی کنڈلی میں اگر وہ پیڑیت ہیں تو وہ آپ کو اتنے اچھے پرینام دینے میں سمرتھ نہیں ہوتے ہیں اب جب گرہ مارگی ہوں گے تو نشیط طور پر آپ کو بہت بڑے اور جبردست دھنلاب کروانے والے ہیں شنی دیو اس کے سب سے پہلے آپ کو دیکھنے ہوں گے کی معینیں کیا ہوتے ہیں دیکھئے ایک تو آپ کی راسی سے اکٹوبر کے لاشٹ میں راہو اور گروہ کی یوتی ختم ہو جائے گی جو کہ آپ کی راسی میں ہی بنی ہوئی تھی جس کے قرن بھی آپ بہت زیادہ پریشان تھے پچھلے ڈیڑھ سال سے لگ بگ کیونکہ راہو نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے آپ کے کاموں میں ولمب کروایا ہے دوسری بات شنی دیو جب وکری تھے تو ان کی درشتی بھی آپ کے لگن پر تھی نیچ درشتی جس قرن آپ کے کاریے اور بھی ولمبت ہوئے ہیں ہر کاموں میں رکاوٹ ہوئی ہے پریشانیاں ہوئی ہے اب جب شنی مارگی ہو جائیں گے تو اس کے ایک تو سب سے بڑے پہلا لاب آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کا محنت جو آپ کر رہے ہیں اس کا فل آپ کو ملنے لگے گا محنت کا جبردست لاب آپ کو ملنے والا ہے اس کے بعد آپ کو دیکھئے شنی دیو آئے بھاو میں ہی مارگی ہو رہے ہیں یعنی اپرتیہ سے دھنلاب کروانے والے ہیں شنی دیو آپ کو اب آپ کی محنت کا شرے بھی آپ کو ملنے لگے گا آئے میں وردی ہونے کے جبردست یوگ بن جائیں گے چار نومبر کے بعد میں آپ کے انکم کے سورسز بڑھنے والے ہیں کئی چھتروں سے آپ کو پیسہ مل سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ آئے کے کمانے کے لیے بہت زیادہ محنت کریں گے اور اس محنت کا فل بھی آپ کو ملے گا کئی چھتروں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں نئے انکم کے سورسز جنریٹ ہونے والے ہیں نوکری کرنے والے لوگوں کے لیے دیکھئے شنی دیو کرمستان کے مالک بنتے ہیں یعنی کاری چھتروں ان کے انڈر میں آتا ہے تو یہاں پر جب شنی مارگی ہوں گے تو وہ آپ کے پرموشن کے یوگ بناتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کے کوئی پرموشن اٹکا ہوا تھا کافی سمیں سے آپ کی نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی تھی تو نشچت مانیے چار نومبر کے بعد میں آپ کا پرموشن ہو سکتا ہے سیلری انکریمنٹ ہو سکتا ہے یا کسی بھی پرکار کا بونس آپ کو مل سکتا ہے ایسے شنی دیو یوگ بنا رہے ہیں اگر درشکوں آپ آئی ٹی سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں میڈیکل سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں ٹیکنیکل فیلڈ سے جڑے ہیں الیکٹرونک کا کام کرتے ہیں کنسٹرکشن سے جڑے ہوئے ہیں کسی بھی پرکار کے نرمان کاریے سے جڑے ہوئے ہیں لوہے سے سمبندت کام کرتے ہیں یا اسٹیل سے سمبندت کوئی کام ہے تو نشت مانی آپ بہت بڑی ماترہ میں سفلتہ پرابت کرنے والے ہیں آپ کو شنی دیو چار نومبر کے بعد ان آٹھ مہینوں میں بہت بڑا لاب کروانے والے ہیں اس کا لاب آپ کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ درشکوں اگر آپ کا کس بھی پرکار کا پیٹرولیم سے سمبندت گیس سے سمبندت کام ہیں شراب سے سمبندت کام کرتے ہیں تو ان سبھی کاموں میں شنی دیو آپ کو سفلتہ دلانے والے ہیں شکر سے سمبندت بھی اگر آپ کا کوئی بھی کام ہے تو وہاں پر بھی آپ کو سفلتہ ملے گی کیونکہ شکر اور بدھر شنی دیو کے مطرگ رہے ہوتے ہیں ان سے سمبندت ویاپار آپ کا ہے تو بھی آپ کو بہت بڑی سفلتہ ملنے والی ہے جو درشکوں ویاپاری ہیں بزنس مین ہیں ان کو شنی کے مارگی ہونے سے ویاپار میں بہت ہی بڑا منافع ہوتا ہوا دکھ رہا ہے بہت بڑا دھنلاب ہونے والا ہے چار نومبر کے بعد آپ کے ویاپار کو شنی دیو بڑا بنانے کا کام کریں گے وستار کروانے کا کام کر سکتے ہیں یعنی آپ کافی سمیں سے یوجنا بد طریقے سے ویاپار کو بڑھانا چاہتے تھے ویاپار کا وستار کرنا چاہتے تھے ویدیش ویاپار کرنا چاہتے تھے تو اب آپ کے لئے سمیں بہت اچھا آ رہا ہے آپ انہا آٹھ مینوں میں جھنڈے گاڑ سکتے ہیں ایک بڑی انڈسٹری بنوا سکتے ہیں شنی دیو آپ کے اس مارگی کال میں اس لئے تیار ہو جائیے آپ کو اس کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں ویاپاریوں کو تو خاص کر کے اس کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں نشت طور پر میس راسی والے ویاپاری اس چار نومبر کے بعد میں بہت اچھی سفلتہ پرابت کریں گے انڈسٹری بنا سکتے ہیں آپ اپنی بڑی ماترہ میں انڈسٹری بنا سکتے ہیں ایسے شنی دیو مجبوط استطیق میں آ رہے ہیں آپ کے لئے دیکھیں شنی دیو آئے بھاو میں بیٹھے ہیں دوسری بات یہ آپ کے اچھا پورتی کا بھاو بھی ہوتا ہے 11,000 اب کوئی لمبے سمیں سے آپ کی کوئی اچھا پوری نہیں ہوئی تھی کوئی آپ کے منہ میں اچھا تھی کہ یہ خواہیس ہماری پوری ہونی چاہیے تو وہ اچھا پوری ہونے والی ہے کیونکہ مارگی شنی یہاں پر 11,000 اس کو مجبوطی پردان کریں گے تو آپ کی کوئی بڑی اچھا اس سمیں پوری ہو سکتی ہے بڑے بھائی یا مطروں سے آپ کو بہت بڑا لاب مل سکتا ہے ان کے سیوگ کے قارن آپ کو کوئی بڑی سفلتہ مل سکتی ہے آپ کی جو کام اٹھکے ہوئے تھے کافی سمیں سے جس کے قارن آپ پریشان تھے تو وہ اب کاموں میں تیجی آئے گی شنی دیو آپ کے کاموں میں تیجی لائیں گے اور وہ سارے کام بنتے چلے جائیں گے جو لوگ پولیٹک سے جڑے ہوئے ہیں راجنیتی کے چھترے میں کام کرتے ہیں تو شنی دیو انہیں اچھ پد دلانے کا کام کرنے والے ہیں نشچت طور پر بڑی سفلتہ ان کو راجنیتی میں مل سکتی ہے اس کے علاوہ درشکوں اگر آپ کا کوئی کوٹ کیس چل رہا تھا کوٹ کچھے ری کے کاریوں میں یہاں پر شنی دیو آپ کے تیجی لائیں گے اور اس میں ویجے بھی دلائیں گے نشچت مانی آپ کا کوٹ کیس وغیرہ جو بھی چل رہا تھا اس میں آپ کو سفلتہ مل جائے گی اس کے علاوہ درشکوں شنی دیو چھتر کے کارک ہیں تو یہاں پر وہ بیٹھ کر آپ کے لئے پروپرٹی وغیرہ میں انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں پروپرٹی سے لاب کروا سکتے ہیں آپ کوئی بڑی پروپرٹی لے بھی سکتے ہیں اس سمیں کے بعد میں ایسے سینی دیو یوگ بنانے والے ہیں اس کے بعد درشکوں جو لوگ سرکاری چھتر سے جڑے ہوئے ہیں گورنمنٹ چھتر میں کام کرتے ہیں تو ان کو بھی بڑا لاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے سرکار میں انہیں سمانت کیا جائے گا کوئی پد پرتشتہ میں بھی وردی ہو سکتی ہے اگر آپ سرکار سے جڑ کر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو سرکاری ٹینڈر بغیرہ مل سکتا ہے کسی پرکار کے سرکاری ہیلپ کے کارن آپ کو بڑا منافع ہو سکتا ہے جو درشکوں ویدیش جانے چاہتے تھے کافی لمبے سمیں سے پریاز کر رہے تھے کسی نہ کسی کارن وس ان کا ویزا یا پھر پی آر کے چلتے ان کو ویلمب ہو رہا تھا تو اب شنی دیو ان کے کاریوں میں تیجی لائیں گے کیونکہ دیکھئے درشکوں شنی کی ایک تو درشتی پڑے گی آپ کے پنچم بھاو پر دوسری دسم درشتی پڑے گی آپ کے اسٹم بھاو پر جو ویدیش سیٹلمنٹ کو درشاتا ہے تو یہاں پر شنی دیو آپ کی درشتی دے کر ویدیش یاطروں کے یوگ بنائیں گے اور آپ کے ویدیش سیٹلمنٹ کے بھی پوری سمبھاونایں شنی دیو بنانے والے ہیں تو نشطیت مانی ہے آپ کو یہاں پر بھی شنی دیو بہت اچھا لاب پہنچانے والے ہیں دیکھئے درشکوں شنی دیو کے یہ لاب تو ہم نے بتایا دیئے پر دو ساودھانیاں بھی میس راسی والوں کو رکھنی ہوگی کیونکہ شنی دیو کی درشتی دیکھئے آپ کے پنچم بھاو کو پرباویت کرے گی جہاں پر ان کے شتر و راسی بنی ہوئی ہے تو جو مہیلائیں گرب بطی ہیں ان کو اپنے سنتان کی ویسیس دیان رکھنا ہوگا کیونکہ شنی دیو یہاں پر گرب پاتھ کی سمبھاوناوں کو بڑھا سکتے ہیں تو اپنے سواستے کا ویسیس دیان رکھنا ہوگا میس راسی والی ان مہیلاؤں کو جو پرگننٹ ہیں اس کے علاوہ درشکوں شنی دیو کی درشتی پڑے گی آپ کے اشٹم بھاو پر بھی تو یہاں پر تھوڑا آپ کو گاڑی چلاتے سمیں ساودھانی رکھنی ہوگی کیونکہ اشٹم بھاو پر شنی دیو کی درشتی چوٹ چپیٹ کی سمبھاوناوں کو بڑھا دیتی ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ کی سمبھاونایں بڑھ جاتی ہے تو اس سمیں میں وہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا سمتان پکس کی اور سے کوئی نہ کوئی چنتہ بن سکتی ہے تو سمتان پکس کا دھیان رکھنا ہوگا وہاں پر آپ کے لیے استطیاں تھوڑی نازک ہے پرنتو آپ کے کاری چھتر کے لیے آمدنی کے لیے شنی دیو بہت بڑے اور نئے رستے کھولنے والے ہیں اس سمیں کے بعد میں اس راسی والوں کو دھن کی کسی بھی پرکار کی کمی نہیں ہوگی دھن کی کمی نہیں ہوگی اور کئی چھتروں سے دھن آنے والا ہے آپ کو ہاتھ پیر مارنے چاہیے محنت کرنی چاہیے کیونکہ دیکھئے شنی دیو محنت کرنے والوں کو سفلتہ دلاتے ہیں شنی دیو جو کرم پردھان لوگ ہوتے ہیں انہیں سفلتہ دلاتے ہیں اگر آپ کرم کریں گے صحیح رستے پر کرم کریں گے تو بہت اچھی سفلتہ آپ کو ملے گی یہاں پر آئے بھاؤں میں شنی دیو مارگی ہوئے ہیں تو آپ کے من میں وچار آئیں گے کہ بہت زیادہ مجھے دھنوان بننا ہے پرانتو اس کے لئے غلط رستہ نہیں اپنانا ہے آپ کو کیونکہ شنی دیو نیائی کے دیوتا ہیں اگر آپ قانون ویروضی کام کر کے شورٹ کٹ کے طریقے سے پیسہ کمانے کے سوچیں گے تو پھر یہ آپ کو فسا بھی دیں گے کیونکہ اس کی نیچ درشتی آپ کے لگنم پر بھی رہے گی یہ آپ کو فسا دیں گے فالتو کہ آپ کے لئے جیل یاترہ کے یوگ بن جائیں گے تو آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ صحیح طریقے سے دھنائے وہی آپ کے لئے اچھا ہے صحیح طریقے پر اس سے بھی دھنائے آ سکتا ہے آپ کے کرم اچھے ہونے چاہیے نشت طور پر آپ کو بڑی سفلتا شنی دیو دلانے والے ہیں تو درشکوں شنی دیو کا یہ گوچر آپ کے لئے بہت بڑی ماترہ میں دھنلاب لے کر آ رہا ہے بس آپ اپنے محنت میں لگ جائیے ایک آپ کو اپائی ضرور کرنا چاہیے کہ پرتیک شنیوار کو شنی مندیو جا کر سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیں اور وہیں بیٹھ کر سنی چالیسہ کا پارٹ کریں اگر یہ اپائی کرتے ہیں تو یہ شنی دیو کا مارگی کال آپ کے لئے اور بھی شب اور لابکاری شد ہوگا درشکوں اس پرکار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس راسی پر مارگی شنی کا کیا پرباؤ ہوگا ایک بات یہ بھی ہے درشکوں کہ آپ اپنے کنڈلی میں بھی شنی کی استطیق دیکھ لیجئے کہ شنی دیو کیسی جگہ پر بیٹھے ہیں کون سے بھاؤں میں کس راسی میں بیٹھے ہیں اگر آپ کی کنڈلی میں شنی مجبوط ہیں تو یہ گوچر آپ کے لئے سونے پر سوہا کا صدح ہونے والا ہے پرانتو اگر آپ کی کنڈلی میں شنی پیڑت ہیں نیچ راسی کے ہیں گلت بھاؤں میں گلت راشیوں میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر یہ دکھتیں بڑھا سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ساودان رہنا ہوگا اس کے علاوہ درشکوں اگر آپ ہم سے کسی بھی پرکار کا پرامرش لینا چاہتے ہیں کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر 9587091945 پر سمپرک کر کے جانکاری لے سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیاواد جائے سرکرشنا